مستقبل ہے قبر فیصلہ ہو گیا آیت میں کہ اگر زندگی میں کہیں مصیبت بنے گی تو وہاں سے نکال دے گا پریشانی قبر میں بن گئی تو وہاں سے بھی نکال دے گا شرط یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرو شرط کیا ہے اچھا سورہ بکر قرآن حکیم کا دوسرا سورہ ہے ون نائنٹی فور نمبر آیت ایک سو چورانوے نمبر آیت میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَّقُ اللَّهَ اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ اختیار کرو وَعْلَمُونَ اور جان لو وَسِ وَعْلَمُونَ کا معنی ہوتا ہے علم اصل کرو کوئی ایسی بات ہے جس کا سیکھنا ساری عمر ضروری ہے جس کا سیکھنا عمر کے ہر حصے میں ضروری ہے وَعْلَمُونَ اسے جانو اسے سمجھو اسے سیکھو کیا اَنَّ اللَّهَ مَا الْمُتَّقِينَ شَكْ نَا کرْنَا میں اللہ مُتَّقِیوں کے ساتھ ہوں سوال اللہ آپ سمجھ گئے ہیں یہ ہمارا ایمین نے کہہ چڑھے نا میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیں تسلیح ہو جاتی ہے اب ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا دوڑ ٹکے کا چودری جس کے ساتھ ہو اسے تو خیر ہو جسے کائنات کا رب کہہ دے میں تیرے نالا جیتے رہیں اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے برکتیاں عطا فرمائے میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ توبہ قرآن حکیم کا نو نمبر سورہ ہے اور مجھے چوتھی آیت یاد آ رہی ہے مالک فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ شک نہیں کرنا مجھے اللہ کو متقیوں سے پیار ہے مزا نہیں آیا میں پھر پڑھتا ہوں ان اللہ یحب المتقین شک نہیں کرنا میں اللہ متقیوں سے پیار کرتا ہوں اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اچھا اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے سورہ آراف قرآن حکیم کا سات نمبر سورہ ہے ون ففٹی سکس نمبر آئیت ہے ایک سو چپن نمبر آئیت ہے اور بلکل میری آنکھوں کے سامنے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَحْمَتِي وَاسِعَدْ كُلَّ شَيْئِنْ وَا اور رحمتی میری رحمت واسعات گھیرے میں لیے ہوئے ہیں کل لشیئن ہر شیئ کو سبحان اللہ پھر پڑتا ہوں آپ چھپ رہ گئے ہیں وَرَحْمَتِي وَاسِعَدْ كُلَّ شَيْئِنْ میری رحمت ہر جگہ ہر شیئ پر موجود ہے سبحان اللہ نہیں میں اس وقت اس آیت پر بات تو نہیں کر سکتا لیکن وعدہ کر سکتا ہوں زندہ رہا تو اس آیت پر کبھی گفتگو ہوگی کہ اللہ کی کوئی رحمت ہے جو ہر جگہ موجود ہے بس جسے سمجھ آگئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں جسے نہیں سمجھ آئی ابھی قبلہ نے خطاب کی ہے وَمَا أَرْثَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ کی کوئی رحمت ہے جو ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہوتی ہے چلو ٹھیک ہے اب آنگے چلتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ تو اللہ انقریب اپنی رحمت کا حقدار اسے لکھ دے گا جو متقی ہوگا مزا نہیں آیا میں پھر ارث کرتا ہوں جس کا دل کرتا ہے میری ہر سانس اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں گلرے مالک فرماتا ہے متقی ہو جاؤ رحمت سے مالہ مال کر دو گا جو بچے کاروباری معاملات میں پریشان ہوتے ہیں رزق روزی کے مسئلے میں کنفیوز ہیں پریشان ہیں وہ توجہ سے سنیں میں شورہ آراف پڑھ رہا ہوں سات نمبر شورہ ہے میں نائنٹی سکس نمبر آیت دے رہا ہوں چھانویں نمبر آیت ہے اللہ بادشاہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّا أَحْلَ الْقُرَا آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ الشَّمَائِ وَالْأَرْضِ ٹھنڈا بولے دکھ لگا ہے اس بات کا توجہ سے سنیں وَا اور لَوْ اَگَرْ اَنَّا شَكْ نَئِنْ كَرُوْ اَحْلَ الْقُرَا بَسْتِيوں والے پِندوں والے آمَنُوا مُومِن تو ہے وَتَّقَوْ مُتَّقِي ہو جائیں لَام ضرور بِل ضرور فَتَحْنَا ہم کھول دیتے ہیں عَلَيْهِمْ اُن بَنْدُون پر بَرَكَاتٍ بَرْكَتِي مِنَ الشَّمَائِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کی ساری برکتیں اس پر کھول دوں گا اگر کوئی متقی ہو جائے گا تقوی اختیار کر کے بندہ متقی ہو جائے تو اللہ زمین آسمان کی برکتوں کے مو اس پر کھولتا ہے اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی ہے تو میں سورہِ حجرات پڑھ رہا ہوں انجا نمبر سورہ ہے میں تیرہ نمبر آیت لے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا شَقْ نَيْكَرْنَا اَكْرَمَكُمْ تم میں سے عزت ہی اس کی ہے جیس بندے کا دل کرتا ہے نا لوگ میری عزت کریں وہ توجہ سے سنو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ شَقْ نَيْكَرْنَا تم میں سے اس کی عزت ہے اللہ جی سیالکوٹ کے بندے اس کی عزت کرتے ہیں فرمائے بندے نہ کریں محمد کا رب اس کی عزت کرتا ہے اللہ بادشاہ کی بارگاہ میں اس بندے کی بڑی ویلیو ہے بڑی عزت ہے اس کی مالک وہ کون خوش نصیب ہے فرمائے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اَتْقَاكُمْ تم میں سے اگر کوئی متقی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں عزت کا حقدار ہو جائے گا دیکھیں میں سورہ بکر پڑھ رہا ہوں دو نمبر سورہ ہے اور میں پہلی آیات لے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے اگر قرآن کی ہدایت چاہتے ہو تو میرا کلام اسے معرفت دیتا ہے جو متقی ہوتا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی جسے یہاں تک جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو دیکھیں میرے نوجوانوں میں سورہِ حود پڑھ رہا ہوں گیارہ نمبر سورہ ہے اللہ بادشاہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسبیر سبر کرو چھپ نہ کرو سبر کرو یار پھر بڑھتا ہوں فاسبیر سبر کرو سوفی صاحب میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں آپ کو بڑی نیند آ رہی ہے میری طرح آپ بالکل آدھے سو چکے ہیں اور آدھے جاگ رہے ہیں لیکن میرا شیڈول ہی یہ تھا کہ میں نے آپ کے پاس ایک بجے ہی پہنچنا تھا ابھی کیا ٹائم ہو گئے ایک بیس ہو گئے نا تو سمجھ لینا ملکہ کتنے بجے کتنی ریکارڈنگ ہو گئی آپ کے پاس پندرہ منٹ گزر گئے ہیں اس کا مطلب ایک بچ کے پانچ منٹ میں نے پہلی آیت پڑی ہے نا تو آپ اگر تھک گئے ہیں تو میں ملک سے اجازت لے لیتا ہوں ملک سے میرا ایشا تعلق ہے کہ مجھے خالی نہیں جانے دے گا نظرانہ دے کے بھیجے گا مجھے بڑی بات یاد ہے کہ میری سگی پپری کا انتقال ہوا تھا جس دن میں اس گاؤں میں آیا تھا نا آپ کی بڑی محفل تھی پورا پتہ نہیں کتنی دنیا کٹھی ہوئی تھی اور میں گھر میں آیا ہی ہوں تو مجھے فون آ گیا آپ کی پپی جان کا انتقال ہو گیا تو اس نے تلاوت بھی نہیں کرائی نقابت بھی نہیں کرائی اس نے کہا جب آپ ممبر پہ جائیں بس جا کے دو جملے بولیں اور یہ نظرانہ قبول کریں اور جائیں تو گزارش یہ ہے میرا اپنا گھر ہے میں تو چلا جاؤں گا تو اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں ترہنے دیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت یا صلی اللہ نعرہِ حیدری نعرہِ تحقیق فشبیر ان العاقبتہ للمتقین شک نہیں کرو قبر سونی اسی کی ہوگی جو متقی ہوگا عزت چاہتے ہو متقی ہو جاؤ رزق چاہتے ہو متقی ہو جاؤ نہیں یہ رزق والی بات میں کروں وَمَيَّتَكِ اللَّهَ يَجَلَّهُمْ اَخْرَاجَ اگر تم میں سے کوئی متقی ہو جائے اس پہ جہاں بھی مصیبت بنے گی میں نکال دوں گا وَيَرْضُكُهُ مِنْ حَيْشُ لَا يَحْتَشِبْ میں متقید کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تیری سوچ بند ہو جائے گی لنگر ماں وہاں سے ملے گا متقید ہو جائے سمجھا رہی ہے اچھا دیکھیں میں سورة علاقی پانچ نمبر آئیت پڑھتا ہوں بڑی کمال آئیت ہے اللہ فرمات ہے وَمَنِيَتَكِ اللَّهَا يُكَفِّرْ أَنْهُ شَيِّعَاتِ با شای جی بابا یہ کدھر ہے شای جی کدھر ہے آپ یہ آیت کو توجہ سے سنیں فرمایا وَمَنِيَتَكِ اللَّهَا يُكَفِّرْ أَنْهُ شَيِّعَاتِهِ اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کر کے متقی ہو جائے تو اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے گا آپ سن رہے ہیں میں سمجھا نہیں سکا ہی آئیت اللہ فرمات ہے يُكَفِّرْ أَنْهُ شَيِّعَاتِهِ میں اس کے گناہوں کا انکار کر دوں گا مالک فرماتا ہے بڑا گناہگار ہے مجھے پتہ گناہگار ہے گناہوں کا تو میں اقرار کر رہا ہوں اللہ لیکن میں فرشتوں سے کہوں گا میں نہیں ماندہ انہیں گناہ کی تیل کمال ہے یار میں ارث کر رہا تھا اچھا رکو ذرا مجھے رمضان شیف کی آمد ہے اور سورہ بکر سے ایک سو تراسی نمبر آئے جو رمضان شیف کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتبا لیکم اسیامو کما کتبا للذین من قبلکم لالکم تتکون مومنوں میں نے ایک مہینہ بھوکا رکھا ہے تمہیں میرا مقشد یہ تھا کہ روزے رکھے تم متقی ہو جاؤ اگر متقی نہیں ہوئے تو روزے بیکار اگر متقی نہیں ہوئے تو روزے بیکار میں سنا دینا جی امام پاک کے پاس امام حسین کے پوتے کے پاس ایک بندہ ہے وہ اس نے کہا جی میں بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں اچھا اچھا کر رہا ہوں نہیں نہیں مجھے بتائیں قبول ہیں کے نہیں اگر تو قبول ہیں تو پھر میں جاری رکھوں اور اگر رد ہیں تو میں ٹائم ضائع تو نانا کروں اس کی شکل دیکھے امام حسین کے پوتے نے فرمایا اللہ جب تک کسی شیع کی زمانت نانا دینے قبولیت کی تب تک وہ عمل کرواتا نہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ نماز میں زمانت کیا ہے قبولیت کی وہ اس نے کہا جی کیا ہے اب دیمائے ان صلاطہ تنہا آن الفاشہ والمنکر نماز بندے کو بغیرتی سے دور کرتی ہے اگر چوک میں آکے تیری نگاہیں جھکتی نہیں تو سمجھ لے ضائع کر آیا ہے ساری اور اگر چاک میں آگے تیری نگاہیں جھک جاتی ہیں سارا دن تو مجرہ نہیں دیکھ سکتا تجھے بغیرتی نہیں ہوتی تو پھر سمجھ لے تیرے ٹوٹے ہوئے سجدے وہ قبول کر رہا ہے آپ کچھ سمجھ آ رہی ہے نا تو جب بندہ متقی نہیں ہوا تو پھر اس کا روضہ ضائع ہو گیا ہے میں سورہ بکر کی اکیس نمبر آیت پڑھا ہوں بیٹا توجہ کرو مجھے اگر آپ کی آنکھ میں ذرا بھی نیند آئی تو مجھے بڑا دکھ ہوگا یار ایک دفعہ شبان اللہ کا اشارے پھر بھائی گوڑیت سے لے کر لو یا ایہونا صحبت ربکم اللذی خالقکم والذین من قبلکم لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ میں نے نمازیں پڑھائی ہیں تاکہ متقی ہو جاؤ ساری عبادات کا ایک مشن ہے عبادات کا مشن ہے عبادات کا مشن ہے عبادات کا مشن ہے بندے متقی ہو جائیں اور اگر مشن ضائع ہو جائے تو ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے دیکھو میرے بچوں میں سورہ مائدہ پڑھا ہوں پانچ نمبر سورہ ہے میں ستائیس نمبر آیت لے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَطْلُوْ عَلَيْهِمْ نَبَعَا وَا کا معنی ہوتا ہے اور اُطْلُو کا معنی ہے محمد جی آپ نہ تلاوت کریں عَلَيْهِمْ کا معنی ہے صحابہ میں نَبَعَا کا معنی ہے وہ خبر وہ بات بنئی آدمہ جو آدم کے پہلے دو بیٹے بلحق بلکل سچی بات جو اپنے ابے سے کر رہے تھے آپ ذرا وہ تلاوت کر دیں آنے اللہ الفاظ پہ گوھر کریں ذرا عِذْ کر رہا با جب جب محمد جی یاد ہے نا آپ کو جب آدم کے دو بیٹے اپنے افسوس ہیں مجھے اپنے آپ پہ یاد اتنی بڑی بات کر گیا ہوں اور آپ کے سروں سے گزر چکی ہے آپ کے اندرین اتری نہیں میں کیسے آگے چلا جاؤں اللہ بادشاہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب آدم کے دو بیٹے اپنے ابے سے بات کر رہے تھے آپ کو تو یاد ہے جس نبی کی آنکھوں سے آدم کے بچوں کی میٹنگ نہیں چھپ رہی یہ محفل ان کی آنکھوں سے کیسے چھپ جائے گی جن کا ایمان ہے محضور کی نظروں میں ہیں نبی سائن کو دکھانے کے لیے سبحان اللہ کہہ دو یاد مالک فرمایا اذ کر رہا با قربانا آدم کے بچوں نے ابے سے کہا با ہمیں اللہ کا قرب چاہیے تو آدم نے کہا تھا پتر قربانی کرو وہ جس کی قربانی قبول کر لے گا اسے اپنا قرب دے دے گا مالک فرماتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی رد ہو گئی مردود نے مقبول کو دیکھا اور کہنے لگا قَالَا لَا أَقْتُلَنَّكَ آئِوِلْ قِلْ يُو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تجھے قتل کروں گا قَالَا اللَّهَ بُولَا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اِدِ حَتِّي نَا پَئِ مَنِ قُربَانی عُدِی قبول کرنا جڑا مُتَّقِ ہُنْدَائِ آپ کو سمجھ آئی ہے نہیں دیکھیں میں چھتی نمبر آئیت پاڑا ہوں سورہ الحج ہے بائی نمبر سورہ ہے چھتی نمبر آئیت ہے بشم اللہ الرحمن الرحیم لَنْ يَنَا لَلَّهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا جس دن تم قربانی کرتے ہو مجھے خون نہیں پہنچتا اور مجھے گوشت بھی نہیں پہنچتا اچھا مالک پھر فرمائے وَلَا كِيَنَا لُهُتْتَقْوَى مِنْكُمْ قربانی والے دن اگر مجھے کچھ پہنچتا ہے تو تقوی پہنچتا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہلے دیکھیں میں ارث کرتا ہوں مجھے عمرے والی آئیت یاد آ رہی ہے نبی کے یمن کے جو غلام تھے عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے تو کرایا بھی ساتھ نہیں لے کر آتے تھے کہتے تھے جدے کر چلیں آپ پہ کھوا لے گا اس پر قرآن کی آئیت آ گئی اللہ نفمہ حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تذوڑو ان سے کہو کرایا تو ساتھ لاؤ پھر پڑھتا ہوں تذوڑو ان سے کہو کرایا ساتھ لاؤ پھر پڑھا ہوں تذوڑو ان سے کہو کرایا ساتھ لاؤ جب یہ آئیت آئی تو اللہ نے ہمیں حبیب جس کے گھر جائے نا اس کے لیے بھی کچھ لے کے جاتے ہیں نبی کے صحابہ نے سر اٹھا کے حضور کا چہرہ دیکھا کونسی ٹوکری گورمے کی لے کے جانا ہے اللہ کے لیے کونسا پھال لے کے جانا ہے اللہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادَ تَقْوَى میرا حبیب ان سے کہو میرے گھر جو بھی آئے ساتھ میں تقوى لے کر آئے اس کا مطلب ہے حاج بھی اسی کا قبول ہے جو متقی ہے عمرہ بھی وہی کرے جس کے پاس تقوی کی دولت موجود ہے ابھی کیا ٹائم ہو گیا بھئی ابھی خطاب شروع کر لیں نینے اچھا آپ کا بھی دل نہیں کر رہا میں سمجھ گئے ایک نوجوان ہے اور اس کے ماتھے پہ بال آ رہے ہیں اور وہ بڑے حران سے یوں دیکھ رہا ہے اس کو کیا ہوا ہے یہ نعرے کیوں مار رہا ہے یعنی وہ بجائے جواب دینے کے یا سمان اللہ کہنے کے اسے دیکھ رہا ہے اسے کیا ہوا ہے ایک دفعہ سمان اللہ کہو بیٹا سورہ جاسیہ 45 سورہ ہے قرآن حکیم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اوے بیٹا میری طرف دیکھو ایک کاکا کوئی بندہ ادھر ادھر نہیں دیکھے میں نے ممبر چھوڑنا ہے تو آپ کا سینہ مدینہ ہو چکا ہو اللہ فرماتا ہے یہ متقی میرے یار ہے متقی اللہ کے یار ہے سیال کوٹ میں امام صاحب اللہ کا یار ہے اللہ اور میں داتا علی حجویری اللہ کا یار ہے بغداد میں غوث العظم اللہ کا یار ہے اجمیر میں موین الدین اللہ کے یار ہے پتہ ہے ہم نے ساتمی آٹھ فینچ ساتمی میں یہ جملہ پڑھا تھا میرے بہت سے یار ہے آج قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بہت سے یار ہیں ہم نے پڑھا تھا بٹ مسٹر فلان فلان is the my best friend بھی فلانا میرا بہترین یار ہے اللہ متعوت تخذ اللہ ابراہیم خلیلا زمانے والوں محمد کا دادا ازال show my best friend ابراہیم میرا بہترین یار ہے نہیں میرا اللہ اتنے یاروں کا کرے گا کیا فرمایا زمانے کو سمجھ آ جائے گی جن بندوں کو اللہ کے یاروں پہ اعتراض نہیں انہیں محمد کے یاروں پہ کیسا اعتراض ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے جیسے جتنی آ گئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو آپ اگر اجازت دیں تو خطاب شروع کرلو اچھا ابھی آپ کا دل نہیں کر رہا ٹھیک ہے کوئی کوئی نہیں ساگی شاہ صاحب بندے بہت سے چھپ ہیں ابھی ان میں اچھا ٹھے رو بابا جی کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں چھپ ہے بابا جی مجھے تو جب سارے نظر آئیں گے تو پھر میں بات کروں گا آگے میں اچھا میں آل عمران پڑھ رہا ہوں تین نمبر سورہ ہے میں ایک سو تیتی نمبر آیت لے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارعو الہ مغفرت من ربکم والجنت اردو والسماوات والعرض اعیدت للمتقین اللہ فرمان دا ہے اوئے میں جنت بنا چھٹی جئے متقین آماز دے نہیں نہیں مجھے سورہ نحل یاد آ رہی ہے سولہ نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا اکتی نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں اب اگر آپ کہیں گے تو میں بتی بھی پڑھ لوں گا یہ میرے سامنے آگئی ہے اللہ بادشاہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آگئی ہے مزا نہیں آرہا بھئی مالک فرماتا ہے یہ جو یہ جو جنت کے باغات ہیں کافی سارے باغات ہیں جن میں نیچے نیریں جاری ہیں رما ہے نیریں ساری لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُنَا ان میں وہ سب کچھ ملے گا جو بھی تم چاہتے ہو جس کا جس کا جو بھی دل کرتا ہے تیاری کرے اللہ نے سب کچھ رکھا ہوا اب میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں سن رہی ہیں قرآن پاک جس کا دل شل کرتا ہے میری شادی زیادہ ہو جائے ایک سے زیادہ ہو جائے اللہ فمتہ تیاری کر وہ حورے رکھی ہیں جنہیں کسی نے نہیں دیکھا اہنی حور مکشورات فی الخیام نہیں ہے آیت حوروں کو کسی نے چھو ہے ابنی دیکھا یہ چھونا کام اگلے ہے دیکھنا پہلے کسی نے حوروں کو تو اس چھو بیٹھی ہو بیخ آئے ہو پھر میں نے بول دے کیوں نہیں حوروں کو کسی نے بس یہ جملہ یاد رکھنا کسی جب آئے نا قرآن میں کسی نے یہ نہیں کیا تو پھر کسی اور ہوتا ہے نبی محمد وہ ہیں جو شعبہ میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے میں تیرہ تی فیصلہ کیتا ہے تو ابو بکر واسطے میں تو عمر واسطے میں تو بلا تو مولا علی واسطے میں تو صدیق اکبر واسطے میں میں ان کا فیصلہ کر ہی رہا تھا کہ ایک حوروں کی سردارہ نے آگے بڑھ کے کہا جی آپ بھی سید ہیں ہم بھی سید ہیں آپ نبیوں کے سید ہیں میں حوروں کی سیدہ ہوں مطلب یہ ہے کہ آپ بھی سید ہیں ہم بھی سیدہ رشتہ پیش بے کرنے جب اس نے اپنا رشتہ میرے سامنے رکھا میں نے کہا قبول ہے بلال کے لئے اب اس نے کہا اس کے لئے ابو بکر تھے اس کے لئے عمر تھے اسے مولا علی میرے لئے بلالی بچا ہے میں نے کہا چھپ کر صبح مکہ جا کے مشورہ کروں گا اسے وہ بھی تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا اب اس نے کہا میرا حسن دیکھیں میرا ناز دیکھیں میرا مقام دیکھیں آپ کیا فرما رہے ہیں میں نے کہا چھپ کر بلال نے محمد کے جلوے دیکھ رکھے سب سے بیگانہ رہے یار شناسہ تیرا ہور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شہدہ تیرا جس کی آنکھوں میں یار بس گیا ہو وہ ہور نہیں تک تھا تو ادھر ادھر کیسے تک سکتا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جسے جتنی سمجھ آ گئی ہے اتنا سبحان اللہ کا ہو گیا لہم فیہا ما یشاؤنا ان میں اللہ نے وہ سب کچھ رکھا ہے جو تم چاہتے ہو اللہ جی دے دے فرماتا ہے جا تو متقی ہو جا میں ساری جنتوں کے باغ تینے نام کر دیتا بات تین امبر آیت شروع کرلوں تو پھر میری آنکھ میں آنکھ ڈالو اللہ بادشاہ فرماتا ہے جب متقی کی روح نکلتی ہے اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو میں اللہ آسمان کے فرشتوں میں سے طیب فرشتوں کو کہتا ہوں تصبیہ چھوڑو متقی کی روح کا استقبال کرو اور یہ ملائکہ طیب فرشتے زمین پر آتے ہیں یقولونا سلام علیکم میری تصبی چھوڑ کر اسے سلام کرتے ہیں ملائکہ جسے سلوٹ مارے ہیں تم اس پہ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہو پھر جس کی محمد کا رب عزت کرے اس کا کیا مقام ہے کیا خیال ہے تقریر شروع کر لیں اچھا ابھی وہ بذرگ ادھر دیکھ رہے ہیں ابھی سوچ پہ ان کا دل ابھی نہیں کر رہا تو نہیں کر رہا تو ابھی نہیں شروع کرتے نہیں میں اگر خطاب شروع نہیں کروں گا تو پھر بھی میں قرآن ہی پڑھوں گا اچھا پتا ہے آپ کو بندہ متقی کیسے ہوتا ہے تقویٰ کا معنی کیا ہے پتا ہے آپ کو پیچھے سے آواز ہے یہ پریز میں اٹھاؤں گا نہیں جس نے ترجمہ کیا ہے جب میں کہہ رہا ہوں وَمَيَتَكِلَّهَا تو مانا ہوگا اللہ سے پریز کرو غلط ہو گیا کفر ہو گیا اللہ سے پریز کرو یہ کیا کہہ دیا آپ نے آپ کو اور مانا کرو کیا مانا ہے تقویٰ کا بڑا سوس ہے مجھے اپنے آپ پر کہ ہم قرآن سے بڑے دور ہو چکے ہیں ہمارا ممبر قرآن سے دور ہے ساری ساری رات ہم بیٹھتے ہیں لیکن قرآن کی ایک آیت نہیں ہمیں پتہ ہی تقویٰ کا کیا مانا ہے اتنا مجمع بیٹھا ہے اور دشو تقویٰ کا کیا مانا ہے صرف چھڑے نے کیا مانا ہے تقویٰ کا اچھا مانا کرتے ہی نہیں رہن دیو چھڑو پر جی اللہ بادشاہ کی بارگاہ میں منت کر لیتے ہیں چل توں ہی دستے متقی کی نوان دینے اب یہ مانا نہیں ہوگا یہ مانا نہیں ہے مانا نہیں کر رہے گل سنو ادھی رات دا ٹائم ہے تے شبرات دی رات دے کی ٹائم ہوئے ہیں ایک چالی ہو گئے جی یار بی بیاں ہی سندیاں نے پینیاں تھے بندے بھی سندیوں پہ میں مولا علی دی اولادا میرے وجود جڑا خونے وہ نبی پاک دے رسول اکرم دے مولا علی دائے ساڑھے گھار جڑا فیضانے وہ خاجہ موین الدین دائے نو نسلان تو اسی چشتیاں تے ساڑھے کارے جڑا علم ہیں وہ ڈریکٹ بریلی شریف دائے میں اینیا نسبتاں سامنے راکھے تے قرآن دا ہارا پاک اللہ دی بارگاہش توانو پوچھنا ولی ہونا جی بڑی وڈی آفر کرائیے تو اسی نہیں ہونا ٹھیک ہے کوئی گا میرے نال دے ہی چوپنے باقیاں کی بولنا تھی ملکہ میں تیری یاریدہ قدابیہ کرنا میرے پتر نال میرے بڑا پیار ہے اس ملک نال اس ملک نے میرے بڑی محبت کی تھی اے ملک میرے گھاردہ بندہ ہے میں کال لئی تھے پڑھنا آیا میں انہوں بلالے ہا سی ملک ساہب آؤ چلیے انجدہ نال میرے پیارے کہ پھر کمالے ہوئے پھر سارے راہ میری خدمت پر کر دیا ملکہ ملکہ نظرانہ منوں ملے ہیں ان پیسے منوں لان دے نہیں شاید تو اسی پرونے ہوں ساڑے اللہ اس بچے دی عمر دراش فرمائے انہوں برکت عطا فرمائے اللہ انہوں ارشان پاگ لائے آمینہ کو شاہ رہے میں پھر ایک وری پوچھنا ولی ہو نا جے ہم انہوں ولی ہو نا اللہ جی شبرات دی رات کر شد اللہ فرمان دا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ انہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم و لاہم یہذنون اللذین آمنوا و کانوا یتکون جاؤ وائٹ ٹل مار کے تُس ہی متقی ہو جاؤ میں تُس ہی ولی کر دیا اللہ 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 اے دا مطلب ہے ہون اسی تیاری کریے کہ متقی ہو جائیے ایتھو ہون تقریر شروع کر لینے اللہ اہ نا اینا نوجوان بچے ہونو میں این ہی اکھنا کہ تُس ہی جڑھانا در سے نظامی کرو تاکہ ولی ہو جاؤ مدر سے ٹور جاؤ تاکہ ولی ہو جاؤ تو ہونو میں اکھا پینڈ چھاٹے شڑوں مسیطے آجو تاکہ ولی ہو جاؤ اوہ تُساک نشا جیے سارے کام تُس ہی کر سک دیو پیر جوو کری رکھو سانو تے کوئے جی گل درسو کیسی پیر پوٹیے تے مجھ شاہ مینان لوایئے تے ولی ہو جائیے ہون جی دا دل کر دے میں ان اس کا کڑا ہوں چپ کیوں بیٹھا ہے ٹھنڈا بولے ہو نہیں یہ نہیں گا ان جی نہیں گل چال دی بنام دے چپ بے رہے نال تے نا ولیوں لگے جنو قرآن نالجنہ پی آرے ہونا ہونچی شبان اللہ اکھو جائے لیوی بیلیو شورہ بکر دو نمبر سورہ تے میں ایک سو ستتر نمبر آئیت کرنا پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آ میرے سامنے آگئیے تے اے نوجوان بچے اپنیاں اکھا نلوے کے نو پڑن تاکے نا دا ایمان تازہ ہو جائے اے ایک سو ستتر نمبر آئیتے تے اے اے کھل گئیے اللہ بادشاہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائکہ ہم المتقون اور وہ یہی بندے ہیں جو متقین ہیں حضرت جی آئین جی ہے نا اولائکہ ہم المتقون اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں میں پریز ترجمہ نہیں کردہ پہ نہیں کردہ میری مرضی میں نہیں پہ کردہ ترجمہ پریز اتاک اللہ اللہ سے پریز کرو کم خراب ہو جائے گا میں متقین ہوں متقین رہن دینا نا پیار کٹ لینے کی اندائے ہو اگلی میری مجبوری یہ ہوئے کہ اللہ دی کشم یا میرے آتھج قرآن میں چھے مینے ایتھے انجی بیٹھا روانہ تے تسی ہر روز آ جاؤ تے میں ہر روز قرآن کھول لما میں موک جانگا یہ موضوع میرے کلو نہیں موک سکتا اے ہنڈرڈ ٹین پرسینٹ گالے اے کوئی خطیبانہ ڈائلاغ نہیں ہے اے ایک فقیر دی حقیقت ہے کہ میرے کلو متقیدہ موضوع ختم نہیں ہو سکتا لیکن ہن میں تو انہوں کسے شارٹ کٹتے لے جانے تے جڑا تُسی توڑا ٹیلوی کوئی نہ وجہے تے تُسی پہلے پیر پٹندا ارادہ کرو منزل آپے چل کے قریب آ جائے منزل چل کے نیڑے آ جائے ان کی الفاظ نے توجہ سارے در ادر نہیں وکھنا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ اَنُوَانْدَنِ مُتَّقِي اللہ فرمایا اَنِ مُتَّقِي ہونے دا مطلب ہے میں ائی تھو پچھوں پڑھنا شروع کرا تاکہ سمجھ آئے کہ اے نا کیڑی نیتی ہے جیڑی قضا نہیں ہوئی وہ آندے نہیں کوئی ہے ہو جی نماز پڑھا دیتِ قدی بھی اوہ کیڑی نماز ہی نا پڑھئی یہ جیڑا اے نا اللہ آندہ پہ اے نا اللہ منو بڑا پیارے آئیو بندے نے نا جنہ اللہ پہ فرماندہ ہے اے نا دی میں عزت کرنا میں اے نا واشت رامتہ رکھیانے میں سمین اثمان دیاں برکتان دیمو اے نا تے کھول دینا آئیو بندے نا جنہ اللہ پہ آندہ ہے اے نا دی قبر سونی ہونی ہے فرشتے اے نا نوشلوٹ مارنگے یہ میرے یار نے میں اے نا دی عزت کرنا ہے میں اے نا دی نالا میں اے نا دی کانڈر نہیں لگن دن دا میں دنیا اور آخرت جتے مصیبت بنے ہو کڑ دینا اوہ تو رزق دینا جتے ہوئے سوچ بھی نہ سکن تُساں آکھ نہیں دے میں آگے پڑھنا ہے نا یارا اللہ بادشاہ نا کیتا کی یہ فرمایا سنو وَآتَ الْمَالَا عَلَىٰ هُبِّهِ تُسی فر جے متقیون ہیں تے اللہ کی محبت میں مال دے لوگے اللہ کی محبت مال اللہ دی کی دے نا مال تُسی اے انگوٹھی میری محبت دے لوگے نہیں دے دیو پھر تو اڈرنا کیے حاقیب رضوی صاحب نے انگوٹھی میرے پیارے دیتیے تے منو دیتیے کیونکہ اُس شمجدار نے اُنہ نو پتے شیع جدے پیارش دویے نا اُنہ نو دھئی دیئے نہیں آپ سب کتے ہیں امام مسجد نام کیے علامباد صاحب میرے رہے بڑی محبت فرما دے نے اے انگوٹھی علامباد صاحب نہیں دینی چونکہ پیار میرے نہ لینا تے منو دینی ایک گلدی ونڈ ہو گئی ہے تے میں گل کرا کہ جدے پیارش دویے انہوں اتھی دے دی اے تُساں دیتا ہے کنے دیتا ہے اے نوٹ کنے دیتا ہے تُساں دیتا ہے میرے پیاری دیتا ہے کنوں دیتا ہے اے در دیلا نہیں من دیتا ہے اے میرے باستے ہوئے کیونکہ میرے پیارے چاہے شے جدے پیارے دویے نا انہوں دے دیئے نا اللہ بادشاہ تُو آڈے آجا چل سیال کوڑا جا اسی مال لے کے اتھے آنے مالک فرما دا ہے تُو منو بلا رہے ہیں میں اے ان تو پا کہاں اللہ جی سانو ساد اسی مال لے کے آبی ہے اللہ فرما دا ہے تُو سی کفن پا آگے آجاندے ہو مال پیچھے رہے جاندے ہیں اللہ آپ تُو آن تو پا کے سانو سادہ نہیں کتھے تے انو دویے فرما دا ہے میں کچھ جی کل نہ توڑے گھر انہوں خالی نہ ٹوڑے آجے میں فرشتیاں آن کھاں گا میں انو دے چھڑے آجا دس سو مالکہ اور بندے کےڑے نے جنہوں دویے تے توانے میں انو مل گئے ہیں فرما دا ہے انہوں گے پڑھ لو اے تیری ماں پیو جمی پہن تیرے گھارہ آجائے نا کدھی اپنے سو رہوں او دے سیر تیاتھ رکھے جی تُو انو خالی نہ نہ جاندے ہوئیں میں فرشتیاں آن کھاں گا میرے کاؤنٹج کل دے پہا میری محبتیں دے نہیں ہاں جی اپنے رشتے داراں نو دے غریب چاچے نو دے غریب نو دے یول یتامہ مسکین نو دے یتین نو دے وَبْنَ السَّبِیل مشافر نو دے میں قرآن دی آئیتو اگر پیار پڑھنا تھے تُسی چوب بیٹھے ہو میں انو پوچھنا پیار تیرا پیار کتے گوے اوہ پیار فرماندہ ہے بندے آئے جی آئے ہائے میں پیار پوچھنا تینو خوش کرنا ہے کنو خوش کراں اوہ پیار فرماندہ ہے اپنے کارالے نو خوش کر ماں راضی کر پیو راضی کر پین راضی کر پرا راضی کر ملے دار راضی کر مالکہ میں تینو خوش کرنا چاہنا فرمایا میں تینو دسنا تُو انہ نو دے کے ویخ میں فرشتیاں ہوا کھنگا میں برکتہ دے لی رکھی یہاں میں نہیں ایک منٹ ہے رو یار شبرات دی رہا تھے رب منانا ہے کے نہیں منانا ہے آوے کھو سارے بندے میں سورہ مائدہ کھولنا پہا پانچے نمبر سورہ تھے ایک کٹ نبے نمبر آئے تھے تو سیاہ کوتے میں شروع کراں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سامنے آلین دیو لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم مالک فرمان دے اگر تُو انہوں پتا لگ جائے نا میں اللہ تُو اڑھے تِن رازاں تے پھر تُو اڑھا دل کرے کہ میں راضی ہو جاؤں تے او دا پھر ایک طریق ہے اللہ جی او کی طریق ہے بیٹا نہیں دیکھو نیچے یار مجھے دیکھو سارے مجھے دیکھو لَا يُواخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم نہیں پکڑتا اللہ تمہاری گرد فہم قسم نہیں چک دے رہے ہیں اللہ دی قسمیں انجو گئے 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 میں تو انہوں پوچھ دا ہی نہیں مالک تو کیوں نہیں پوچھ دا فرمایا ہے ایک قسم نہیں ہے تُو سی عادت پوری کر دے ہو وَلَاكِن يُواخِذُكُم اشت کرتا ہے اللہ اگر تُو سی چار بندیاں اچھ میں کی قسم چکے مکر جاؤ کیر آئے گا میرا توڑتے جلال آئے گا میری کیر دی زیدے چاہ اللہ بادشاہ کو غریب آدمی مارا بندہ گناہ کربوے تَفِرُدَ دِل کرے تُو راضی ہو جائے مُسیح تے آجائے فرمایا ہے نہیں اللہ بادشاہ قرآن سیر تے پاگج بان لوے فرمایا ہے نہیں مالک تے پھر کی کرے کہ تُو راضی ہو جائے فرمایا فَقَفَّارَتُهُ اِتْعَامُ اَشْرَتِ مَسَقِين چوک اچھ بیٹھے دس مسکینہ نُو لنگر کرالا ہے جے ہو کدھرے لنگر کراندے مشکر آپ ہے میں فرشتہ نواہ کھانگا میں نُو معاف کر چلے مالک تے پاک پتن دن در حضرتِ بابا فرید و دین مسعود گنجے شکر ساڑھے پیر نے تے انہیں گل سمجھان دے ہاں کیا ہے اوہ فرماد نے بیلیو اوہے بچے اوہی یار کر لو کنج گل اوہ خو افسوس کے یار کتے آگئے ہیں ایک ماری سبحان اللہ کو اوہ سولہ سولہ ستارہ ستارہ سال عمرے تو آڑنی کو ہلل لو حضرتِ بابا فرید مسعود گنجے شکر فرماد نے پانچ بنا اسلام دے تے چھوہ رکن ٹک وہ فرماد نے کلمہ نماز روضہ حجز کا تے دین جے ایک چھوہی شہے جے جدہ نا پیارے ایک چھوہی شہے جے جدہ نا دردے دے لے ایک چھوہی شہے جڑی وچوں کے سیکلوں دعا لیندہ والے اوہ فرماد نے پانچ بنا اسلام دے تے چھوہ رکن ٹک فریدہ جتے چھوہ نہ ہوئے وہ تے پنجے جاندے موک اوہ فرماد نے جتے بندے نو بندے دا یا نہیں نا اوہ تے نمازہ زائیہ ہو جاندی یہاں نے اوہ تے روزے زائیہ ہو جاندے نے جتے تے بندے اوہ میں اچھا میری گاہ سنو تو آڈیج کسے بندے اشادی نماز بہا جماعت پڑی یہ تیات کڑا کرو ٹھیک ہے پتر اٹھ کے کھڑا ہو جا میرا بچہ تیرا کی نہ آئے حامد اللہ عمر دراز کرے آمینہ کھووائی آمینہ اچھا تو آڈیج کسے بندے سارا دینج کو نماز بغیر جماعت تو پڑی یہ تیات کڑا کرو جی بیٹا آپ کھڑے ہو جو آپ کھڑے ہو جو آپ کا نام کیا ہے ندا نگاہ حسین سونا نہ رکھے مانے اللہ پاک تیری مانوں ہی خوش رکھے تینوں ہی خوش رکھے اس بچے اکھے میں نماز جماعت تو بغیر پڑی یہ اس بچے اکھے میں جماعت دن نال پڑی یہ ہون توجہ کرو جو دوں بندہ جماعت نل نماز پڑے تے پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ دا مولوی صاحب فاتحہ پڑھ دے نے پیچھے سنی دیئے کول شریف بھی نہیں بندہ پڑھ دا قبلہ نو جڑی صورت ہوں دیئے وہ پیچھے سنی دیئے اینجی ہے نا اچھا سمی اللہ علیمان حمیدہ بھی قبلہ ہی آن دینے پیچھے ربان عالی قل حمد آکے کھلو جی دے سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العلا اتیات چھڑی جو دو بندہ کلہ پڑے پہلے نیت کر دے پھر سنا پڑ دے پھر فاتحہ پڑ دے پھر کل پڑ دے پھر ساریاں تصمیع پڑ دے پھر ساریاں تقبیرہ پڑ دے پھر درود پڑ دے پھر اتیات پڑ دے پھر ساریاں دعاں پڑ دے نگاہ انجی پڑییا سب کچھ پڑیائی اس منڈے سب کچھ پڑیائی اس نوجوان ککھ نہیں پڑیائی چپ کھلو تارے اللہ فرشتہ نے فرمان دے یہ جڑا سب کچھ پڑ دے انہوں ایک دے دیو انہوں ستائی دے دیو اللہ جی شبرات دی رہا تھا کٹھے بیٹھے یہاں کی گال ہو گئی ہے انہیں سارا کچھ پڑے ہے اللہ ہمیں پھر بھی ایک کیے یہ چپ رہے ہیں فرمایا ستائی لے جا مال کا انہیں انہی محنت کیتی ہے انہوں مزدوریہ انہی دیتی ہے تینے انہی کو محنت کیتی ہے انہوں مزدوریہ انہی دے چھڑیا فرمایا گال نہ اے دے پڑن دیئے نہ اے دے چپ رہن دیئے گال تے وے سب کچھ پڑ کے کلہ کھلو تارے آئے وہ چپ رہ کے کٹھے دے کھلو تے رہے جیسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے نہیں نہیں جیسے سمجھ آئی ہے سینے کا ذور رکھا کے سبحان اللہ بیٹھ جو بیٹا بیٹھ جو اللہ عمریں دراز کرے آپ کے یارا تُس ہی نماز پڑھ دے ہو سنت پڑھنا ہے ہو نفل پڑھنا ہے ہو پہلے نفل تے غور تے کر لو اتہیات اللہ وصلہ و رب جالنی مقیم صلاتی و من ذریعتی و من ذریعتی و من ذریعتی و من ذریعتی کی لفظیں من ذریعتی دمان اندہ اللہ بادشاہ میں تیرے بوئے تے کھلو تاں نماز پہ پڑھنا نماز اچ پہ آنا میرے پتر میری انتیاں میری انتیاں میرے پتر مالک میں ماما ویاں میرے پنے وے میرے پنے ویاں اللہ بادشاہ میں چاچا ویاں میرے پتی جے میرے پتی جیاں اللہ میں تایا ویاں میرے پتی جے میرے پتی جیاں اللہ میں نانا ویاں میرے دو تریاں میرے دو ترے ذریعت امانہ کرنا پہ یار اللہ بادشاہ میں دادا ویاں میرے پوترے میرے پوتریاں ایک گل کر کے پھر بندان دا ربنا پھر لی والی والی دیہ 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 شیال کوڑ دے کسی وڈے مولوی دے صرف قرآن رکھ کے پوچھو قبلہ اے والی والی دیہ کیے اوہ آکھے گا اے گال تیری ماندی چھڑ گئی ہے اگے تیرا اباوی نہ آ لے اوہہ آکھے جے پھر قبلہ میں سمجھا ہمیں میرے پیو وہ تو بغیر نماز نہیں ہوں دی جو دعاکھے نہیں ہوں دی انہوں کہنا ہے اوہ اس نماز دے کیا کہنے نہیں جڑی میری بابے تو بغیر نہیں ہوں دی اوہ زہرہ دے بابے تو بغیر کے میں ہو جائے بھائی جی سے سمجھ آئی ہے بات کو روم ہے آگے چلنا چاہے یہ نہیں نماز سمجھ آ رہی ہے نا اے ولیوں ان واسطے کوئی ٹیلر نہیں مارنا پہندہ اما ایک واری پتر والمشکرہ کے ویگ شڑے اللہ انہوں ولی کر چھڑتا ہے میں سورہ بکر پڑھنا چاہتا ہوں دو نمبر سورہ ہے ایک شترہ سی نمبر آیت لینا چاہتا ہوں تاکہ بات کی مزید سمجھ آجے تھوڑی سی تھاکتے نہیں گئے جاگ دیو بھے اکھاں کھول گئی یعنی تھوڑی لاؤن سنو قرآن پاکدہ اپنا ایک مذہ ہے ایمان والوں میں تو اڈیت روزہ فرض کر دیتا ہے ایمان والے کی اندھے نے سبحان اللہ یو ہی بھو نہم سورہ بکر پڑھنا پہ دو نمبر سورہ تیک سو پینٹ نمبر آیت لینا یہ شاید دے ہوتے پورا خطاب کرنا جی جی میں زندہ رہا تھے انہیں آیت میں ادھار کر سکنا تو اڈپنڈنل میری انہی واقفیت ہے کہ تجھے ادھار کر لو واقفیت نہ لی ادھار ہوتا ہے میرا اپنا علاقہ میں ادھار کر سکنا تو یہ آیت تو اڈھنا میری ادھار ہو گئی ہون میں انہوں زمنن پہ پڑھنا اللہ فمند ہے یو ہیبونہم کا حب اللہ واللذین آمنوں اشدہ حبن للہ جنہوں اللہ نالشدید پیار ہو جائے اللہ انہوں ہی مومنان دائے گاللی وانڈ ہو گئی ہے جنہوں بندیاں دی عزت آ جائے مومن وی انہوں ہی آن دے لے سمجھ آگئی ہے نا جی ہون میں آمنودہ مانا کرنا پیار آ لے ہو آمنودہ کی مان ہے پیار آ لے ہو اگے آئیت نے اکھنا ہے مینہ پکھے رہو تے پکھا کوئی نہیں رہن دا ہوئی رہن دا ہے جنہوں کسنا پیار ہون دا ہے آڈرے ہوئے کہ مینہ پکھا رہا لے ہو پیار آ لے ہو تے اگے الفاظیں کما کتیب آلاللذین من قبلکم نما کامنیوں لگا پچھے بھی کچھ پیار آلے پکھے رہے گئے نہیں ادھے وچ تو انہوں پیار نظر آ جائے تے میرا آن دا مقصد پورا ہو جائے مینہ شکون ہو جائے کہ میں کوئی کم کرایا ہمیں تھوڑا بوتا اے جو الفاظ ہے کہ اس طرح فرض کیے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے ایک حل کرندکی لوڑے بس انہیں کافی ہے رکھو وائی میں جو آگ شڑے ہیں اے اللہ فرمایا اس جملے چھ پیارے اس جملے چھ کے توڑے تو پہلا ہمیں کم ہوئے ہیں اوہ میری انتیاں بیٹھیاں نہیں نا میچوں کوئی ماں اٹھے تے دس سال دے پتر انہوں ڈاکٹر کو لے جائے تے ڈاکٹر انہوں چیک کر کے آکھے بی بی انہوں ٹیکہ لگنا ہے تے اوہ ڈاکٹر بچہ ماں الوے کھے ماں تو دشمنے میں انہوں ٹیکہ لوانا آگئی ہیں ان ماں میں دیئے ٹیکہ تے انہوں لگنا ہے یہ انڈر پریشر ہو گئے چوک کہ انہوں ڈسپینسری جا کے وہاں دیئے کبر آنا تیرے تو پہلا دو دن دن بھی لگ گیا ہے جن سمجھ آئیے انہوں میں سبان اللہ تیرے تو پہلا چھلے دن بھی لگ گیا ہے تیرے تو پہلا دو سال دن بھی لگ گیا ہے انہیں گلنال بچے دا جگرافات جاندہ ہے کوئی اٹھی گل نہیں پہلے بھی بندیاں انہوں لگ گئے اجے بھی رابدہ پیار نہیں نظر آیا تو انہوں اے جنہوں رابدی محبت نظر آئیے Tiho چپ دیوں بیٹھا ہے یاد اے منہوں ملکان دی اے جنہوں میں یاد آئیے جشگی تجھد پڑھ دی تھی اٹھ کے تجھد پڑھ دی اے جو قرآن سامنے راکے روندی روندی انہوں اللہ بادشاہ تینوس پیار دا صدقہ جڑا تو میرے نل کرنا ہے اے ملک صاحب ستے ہیں انہوں پاس ہمارے ہاں مسکر آگے ہیں اچھا انہوں سے سویریں گل کرانگے سویریں ناشتہ کر دیں چاپی دیں ہاں ہی پلیر آتی کی اندیس ہیں پھئی میں ملک صاحب کی آکھیں اللہ تینوس پیار دا صدقہ جڑا تون میرنل کرنے انج نہیں آکھیدہ چودری صاحب کی انج آکھیدہ اللہ بادشاہ تینوس پیار دا صدقہ جڑا میں تینل کرنی ہیں ملک صاحب چوب کرو منو وانڈو گئی ہے انہوں میں نہیں کر دی جنہوں میرنل کر دا بھئی گل کرو میں آگے گل کر آن ملکانی ملک اللہ بھی کہاں دی یہ تچا بھی منو را دی ایک اور بھی سمجھ آئیے ہو ساکے اوہ کی اوہ انہوں تینل بھی نہیں کر دا جنہوں میرنل کر دا ان ملک اوری تب کیا کھل لگے تینویں کے ساکے ہیں اوہ ساکے ہیں منو اس گل تو وانڈو ہی ہے اوہ جی تینل کر دا ہوں دا دی دی رات نو مسلح تھے منو کلی نہیں بٹھانا سا جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو میں آگے چلنا چاہتا اچھا ان قدی تو انہوں پیار محسوس ہو جائے نا تے میں کامیابی محسوس کرنگا اگلے الفاظ پڑھنا پہ اللہ فرمند ہے ایام مادودات معنی ہے گنتی دیتے دین ہائے ہائے جنہ نو اللہ تسلی دے وے اوہ سبان اللہ بیناک گنتی دیتے دین اچھا ان اس تو اگے میں پڑھا تھا یہ تو انہوں اس تو اگے پیار محسوس ہوئے تھے اپنی امان دارنا بولے آجے فرمند ہے فمن کانا منکم مریدن اوہ تسی بیمار ہو آئے 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 اللہ پہ پوچھ دے تسی بیمار ہو فمن کانا منکم مریدن تو آڈی طبیعت ٹھیک نہیں اوہ بیمار ہو میں اگے کمیں ٹران جنہ دی طبیعت اللہ پوچھے تھی ہو چوب کر کے بیٹھے ہو میں فیر پڑھا لگا فمن کانا منکم مریدن اوہ تسی بیمار ہو گال فنو میں ارث کرا میری پردادہ پاک سنہ حضرت خاجہ محمد حسین شاہ آج بھی سکھا دے اوہ منڈے ساڑھے گھارب دیرے تے اوندے نے جنہ نو کلمیں اوہ پڑھائے سنہ مولای کائناتی اولاد پاکی چوسن تے اوہ نا دی شادی ہو گئی حضرت میا میر پاک دی صاحب زادی را میا میر پاک لاہور دے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اندی اولاد پاکی چونے اوہ جڑی میری دادی امہ سنہ جو دوں کو مریض ابا جی نہیں سی نا مل سکتا اوہ گھر نہیں سنن دے اوہ دروازے دی دیلیز تے کھڑا ہو کے اندر سی امہ جی میں بڑی دور تو آیا میرا ہے مسئلہ ہے اوہ اندروں آواز مار کے اندی امہ جی جا کاکا تیرا ہے مسئلہ انہیں دینا ہے چالنا آیا تے میں میا میر دی دی نہیں حضرت میا میر پاک لاہور دے اندر مستجاب دعوات کے سندے فقیر نے اوہ شویرے شویرے نماز فجر پڑھ کے بیج اندی سن تے جونی واری انج کر دے سن انی واری ہو قبول کر لیں صبح صبح لاہوریاں دیا لینا لگ جانی ایس طرح کر کے ادھر لاہوری یہ بی بیاں ادھر بندے پردے دے اندر اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم میا میر یا ساری دنیا لی دعا پر مانگ دینے اپنے آپنوں کالی کھانسی ہو گئی اللہ شار ان سے دوی آمینہ کھویا کھانسی بڑی عجیب شہوے بیمارے کربلا دے صدقے تُسی سارے جنہیں بیٹھے ہو بیٹھیاں سارے بیماریاں تو محفوظ ہو جاؤ آمین لیکن بیماری چھوی یار نو یاد کرن دا اپنا ایک مزہ جڑا میں مھی لیا آئے سبان اللہ اپنے آپنوں کالی کھانسی ہو گئی تک کھانسی دا مریض سوندہ شندہ کوئی نہیں کھانگی جاندہ ہے کھانگی جاندہ ہے مہلا میہ امیر پاک نے کھنگی جانا قرآن پڑھی جانا کھنگی جانا کھنگی جانا کھنگی جانا کھنگ دیا کھنگ دیا ہمیں وی کومنٹ نیند آنی سو جانا پھر کھانسی آنی اٹھ پینا پھر قرآن پڑنا پھر ترجد پڑھ لینی فجر پڑھ کے امانال ناشتہ کر کے دعا واسطے لینا لگ جائیں ایک دن نہیں سات سال نہیں اٹھ سال دا عرصہ گزر گیا میہ امیر پاک نے اکھ لاکھ نہیں وکھی اہمیں وی پنجی منٹ سونا سونا باقی کھنگ دیا رہنا قرآن پڑھ دیا رہنا آئی ناشتہ کر دیا امہ جی کہنے لگے میہ امیر جی ماں جی پتر زمانے لی دعا مانگنا ہے کدی آت چکی اللہ کلوں دعای مانگ شاڑ اللہ تینوں سید دے چھڑے اچھا ماں جی کر لینے آئی گئی گل کر چھڑی میہ میر پاک نے امہ جی دا برداشت ختم گئی سی پہ مانا سبر دا لبریز ہو گیا سی امہ جی نے برکا پاکے نا تے ماہیاں دی لیلے چاکے نا تے انڈ سے بے گئے سر نہیں ہے لائی دا زبان لائی دی یہ کول بے دعا دا سلسلہ سویرے سویرے شروع ہویا دعا چل دی 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 شام ہو گئی تے آخری مستور مان جی برکیٹ سامنے آئے بڑی آواز بدل کے کہنے لگے پیر جی میہ امیر تڑف کیا نہیں ہے جی مان جی پیر جی ایک بندہ مکمل ستا ہے میں اوڈا کی کرا وہ کیمرے دیکھو لے باب بے گوڈے چکے بالکل مکمل سو چکے اور کمال کے اڈے شبان اللہ ستا ہے آجے بھی ستا ہے مر جاؤ نہیں اٹھا لگا آجے بندہ شدرا تو تھلے اترا بیتے ایک باری شبان اللہ کھز را مسکراؤ مسکراؤ کھل کے مسکراؤ کھل کے مسکراؤ آجے انہ کو روح نکلے تے چیرے تے مشکرات آجے زمانہ ساڈیا لاشانو آن دیا آنکھے یار دے ذکرچ بھی مسکراندہ سی آج ملن جا رہے ہیں پھر مسکراندہ ہی جا رہے ہیں اممہ جی اگاہو کہاں نے می امیر نہیں پیر جی تڑپ کے می امیر آنے جی ماں جی دعا کرو میرا پتر بڑا بیمار اللہ میرے پتر نو سید دے دوے می امیر پاک نے آج چکے اللہ بادشاہ ماں جی دے پتر نو سید دے دے موں تے ہتھ پھیر یا کانسی اٹھ گئی تکا کے رات نیند کی تھی ستے نمازتہ جد پڑی فجر پڑی ناشتش بہ کہ ماں ناشتہ قراری ہے می امیر کر رہے ہیں روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں می امیر پاک روئی جا رہے ہیں اممہ پوچھ دی پتر کی گا لے اممہ بڑا کم خراب ہویا ایسا پتر ہویا کی اممہ میں ٹھیک ہو گیا اللہ دا شکر ہے ت tochی ہو گیا می امیر پتر میں آٹھ سال ہوگی نہیں ستی نہیں تُ کھانگ دا رہندا صے ہیں میں مسلح تھے پہ رہندی صرف نہیں پترانو کھنگ لگ جائے پتر تو کھانگ دا رہندا صے ہیں میں رنڈی رہندی صرف مسلح تھے اللہ میرے پتر اسے شکرے ااج میں آٹھ سال بات نیند کر کے بیکھی یہ آج میرا لقصدہ اے میں سو کے وے کھا شک آن نہیں اما کام بڑا خراب او پتر ہویا کیے اما میں تینو کی دسان میں کھانگ دا قرآن پڑھ دا کھانگ دا قرآن پڑھ دا کھانگ دا قرآن پڑھ دا کھانگ دا اما جدو منو بیوشیان لگ دی سی منو انجل لگ دا سی اللہ پوچھ دیمی امیر تیراج کی آلے جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے فمن کانا منکم مریدن اللہ پہ پوچھ دے تسی بیمار ہو تسی چھپ گیتے ہو یار اوالا سفرین تسی سفرے چھو جی مالک بیمار ہنکی کرا فرمائے فائدت من ایام اخر جو ہو جدو طبیعت ٹھیک ہوئے گی پھر روزے رکھ لیا جے یہاں کارپڑ پہ ہو گئے تسی پھر رکھ لیا جے اچھا بھی کال سنو توجہ کردھ رہا اللہ بادشاہ غریب آدمیاں شگر ہو گئے ڈاکٹر دعای لا چھڑیے تکلیف ہو جاندی روزے رکھنال نبدا نہیں ایس عمر چاہ گیاں وڈیرہ ہو گیاں نہیں رکھیا جاندہ ایدھر ویخ مالکہ ایس بزرگ الویخ اللہ بادشاہ نہیں ہوں نبدا کی کراں اللہ فرمائے تو میرے جلال نو کیر نو آواز پہ دینے مالک کو میرے مانی کر تیرے کیر نو تیری رحمت بدلنا چاہنا کوئی طریقہ ہے ہاں ہاں اللہ فرمائے پھر اکم کر مالک میں کی کراں جی میں آگ کھیں گا ہوں میں کراں گا اللہ بادشاہ فرمائے پھر انجھ کر مالک کی کراں وَأَلَلَّذِينَا يُتِكُونَهُ فِدْيَةٌ تَعْمُ مِسْكِينَ سیالکوٹیج کوئی مسکین بندہ لبل ہے عزت نہ بٹھا کہ انہوں لنگر کرا پھر سارا دن ہکاوی پی بھی جائیں گا میں فرشتیاں وہاں کھنگا بے روزہ نہ لکھ سٹے آجے بے لیو باب بلے شاہ نے جو دو ہے قرآن پڑھے ہیں نا تو انہاں کلم چکیا کیا ہوئے حاجوی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سے اچھا تسی نہیں سننا چھاڑ دیو میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا نہیں میں سمجھ گیا تو اڈا نہیں دلوائیدہ پہ کوئی گا اور میں شیر شاڑ دیتا ہے نا اگو بھی پھر قرآن پاک ہی پڑھنا ہے نا کوئی نہیں اگو قرآن پاک پڑھ لئی نہیں اچھا برام دیج بیٹھے ہو تو اڈا بھی کو قرآن نہ تلک ہے وے جیدہ ہے وے ایک آواز نہ شبان اللہ خوالا حضرت بلے شاہ فرمان دے حرام بھی پیتی جاندے ہو نمازہ نیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو لعو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیما دا پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں توپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھوری پھیر دے نہیں دنبے کیتی جاندے ہو فرد پلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو بلے شان امیتے دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو میں انہیں چو کے چوے دنوں آیاں پندرہ وی تری نہیں کو سترسی نبے مدے ٹرہے تھا توپیاں باگے میں پوچھے شاہ جی یہ کدھر ٹرہنے کدھر قبرستان چلے کمالے میں کہ یار ننوہ کھو موٹسیکلان کٹ کے کو زندے جڑھنے پہلے ہونا کل تر جاؤ جسے سمجھ آئی ہے وہ چھپ کیسے بیٹھا ہو فیر قبرستان جڑی ہو نراض بیٹھی ہو انہوں ترازی کرلو یار پہلے قبرستان انتی رات نو شبرات مدان ٹوڑ چلے ہو جڑے آئی تھے بیٹھنے ہو نلو راضی کرو تاکہ ولی ہو جاؤ جسے سمجھ آئی ہے انچی آواز سے شبان اللہ چلو انہیں جادتیں بس سنو کافی ہو گیا ہے نلو راضی کش میں انہیں مقناقا نقشبندی صاحب ٹھہر جو ٹھہر جو کھڑے ہو جو کھڑے ہو جو کھڑے ہو جو کھڑے ہو کہ نارا لاؤ میں ویکھا کونچو برندہ ہے نارا تکبیل اللہ ہر رسال آخر نارا ہنری ہنری نہیں لائٹ ادھر نہیں کرو لائٹ ادھر نہیں کرو لائٹ ادھر کر دو بس اے نوان دے جے گردش کوئے یار کرتا ہوں بس یہی کاروبار کرتا ہوں بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو تیرے بندوں سے پیار کرتا اے نوان دے جے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تصویے کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں اے نوان دے جے اللہ اندھر تو وانڈ میں تیرا مکہ نہیں دیں دا ہے ایک حدیث یاد آگئی ہے جے اجازت دے ہوتے پڑھنا باب السیام دے اندر امام بخاری نے اس حدیث نوان نکل فرمایا ہے کتاب الزکاة دے اندر امام نسائی نے انوان نکل فرمایا ہے فرمادے نے اے جی نبی سائی بیٹھے سانتے ایک بندہ آکے کہن لگا حلق تو نفسی یا رسول اللہ آلی جا میں وڈا گناہ کر آیا وڈا بہت وڈا اللہ نراض ہو گیا ہے عد جلال تم بچنا چانا نبی بھی ایک کے فرمادے کیا کر رہے ہیں آلی جا میرا فرد روزہ سی اصلی فرد روزہ نفلی نہیں فرد وہ ٹوٹ گیا جائے تھے توڑ کے آیا نبی ادل وے کے فرمادے اچھا پھر حضور کوئی دسو حل اللہ راضی ہو جائے نراض گی رابدی ختم ہو جائے میں آپ توڑ کے آیا نبی فرمادے اچھا چل ٹھیک ہے تو انجھ کر سٹھ مشکینہ نو لنگر کرا میں جڑوا دینا روزہ ماشاءاللہ حدیث تُسان سارے ہاں سنیئے میں دسنا چاہنا او دیتے اللہ نراض دیتے نبی فرمادے مسکینہ نو لنگر کرا راضی ہو جائے نہیں ہے اے جڑا محفل فجیہ دا بھی کوئی لنگر تیار کیتا کیتا ہے مسکینہ نو جڑا لنگر کرا گناہ تیو دے نہیں رہن دے جنہ بندے پین ڈالے نو کران بہ گئے تو اڈا کی بننا سارے سارے بھی تیار سارے بھی تیار چلو ٹھیک ہو گیا ان میں آگے حدیث پاک پڑھلا نبی صحیح فرمایا سٹھ مسکینہ لنگر کرا پیرن اطلاق یا رسول اللہ میں مشکین آدمی ہاں تو میں نہیں کرا سکتا میری ہمت اینی نہیں اینی دے گا میں پکا سکا یا رسول اللہ کو ہو رہا لے نبی دلو کے فرما چل پھر ایک ہی غلام خرید کے ازاد کر کوئی ایک ہی رازی کر لے انہ کہ یا رسول ایش کام فیتن ساٹھ روز رکھ نے پہنے ایک بندے غور نہیں کی تا پہلے ساٹھ مسکین نوں کھانا کھلا تے ہونا ساٹھ روز رکھ ایدہ مطلب تو ایک روز مسکین دے چیرے دی مشکرار دی مار انہ اگلی گالوی کار جا کے سوچ نی نا چاٹی دی لسی تے پی نہیں ہے نا پی کے پھر ساب لانا مسکین نوں راضی کری تے گناہ ماز انہ کار دیا نوں کری پھر کی اندہ ہو دے گئی چھنڈا بولے ہم تُس زیادتی کیتی ہے میرے اچھا میں سورہ یوسف تو کچھ یاد آگیا بارہ نمبر سورہ تے تانوے نمبر آئیت یاد آئیے تے تانوے نمبر آئیت یاد آئیے جی تُس یا کھو تے میں پڑھ لاؤ ایک بابا جی بڑے سیریز ہو کہ میں نویخ رہنے سبحان اللہ کوئی نہیں آن دے پہنے ماشاءاللہ خیر ہو جائے اچھا اے تو پتہ ہے حضرت یعقوب نبی یوسف تو علاوہ سارے پتر ساری زندگی دو نمبری کر گئے نہیں کر گئے کر گئے کوئی مولوی ہونا دی شاہنج بیعت بھی نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ قرآن ملک صاحب قرآن پا کے پہ فرمان دے کہ اونا زندگی اللہ نراضی کر لے آسی حیاتی چلان راضی اونا اللہ کلو ما فی مانگ لئی سی ہن آ قرآن پا کے آ سورہ یوسف بارہ نمبر سورہ میرے سامنے میں اے ستانوے نمبر آئیتے اے بلکل سامنے آگئی ما فی مانگ نی سی اللہ کلو اونا آکھے پہ پرہات ساڑھا نبی نکل آئے یوسف میں فیر پوچھنا کے دے کلو اچھا اللہ کلو مافی مانگ نی بشم اللہ الرحمن الرحیم کالو کالو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انہ کنا خاتئین شبان اللہ آئیتو اردو پڑھنا ہے بولے ہمارے اچھی پڑھنا بولے ہمارے بابا 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 نہیں آگے چلنا بابا آنا آنا ہم مافی کدے کرو اللہ کلو تکیہ آن دینے پہ بابا ابا جی بابا ہم مافی کدے کرو اللہ تکیہ آن دینے پہ بابا ابا جی بابا ابو یعنی مالکہ ہے ایتے سانوان نے سا سی اللہ اللہ فرمایا بہت سیانے نے نبی دے پتر نے قیامت تک بندیاں انہ شبک پہ دینے میں نراز نہیں ساں انہ دو نمری اب نل کر کے دیل تے عوضہ دخوایا ہوئے عوضے سامنے اتنا جوڑیے شبرات تا نہیں چھوڑان دینیا جسے سمجھ آئیے چھوڑ کے سے بیٹھے ہو یا آئین شبرات منان جدا دیل توڑیا ہو دے سامنے قبرستان کی لینڈ ارپے ہو جسے سمجھ آئیے وہ چھوڑ کیوں بیٹھا ہوئے یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے انہیں میں جی تھے تقریر کر گیا آئینہ ہوتھے کہلے دی سانہ منڈا اوٹھ کے کھلو گیا انہیں تقریریر لالا کرتی کم بن گیا پھر انہ جواب بھی ملیا پھر انہیں معافی بھی تسلیم کی تیب غلطی بھی مان لی وہاں کم بنیا چلو جی انہیں ترجمہ کے دیو وہ بولے ہمارے گناہوں کی معافی مان لیے ہاں بابا آپ ہمیں معافی لے دیں اللہ سے آپ معافی لے دیں بابا اببا جی معافی لے دیو تو اڈی مہربانی اببا جی معافی لے دیو اچھا کالا سو فاس تقفر لکم ربی کوئی او تے بچے سن یکوب تے نبی تھی نبی آکھ شردہ مرکل کدھر آگئے ہو پرہ جا کے نفل پڑھو شبرات دے چھو بیٹھے ہو یار میں کی میں اگے گل کرنی ہے اچھاو اندر جا کے قرآن دیئے جا کر دس بار آئیتہ تلاوت کر کے معافی مانگ لو حضرت یعقوب کی اکھیم آئیت پڑھ دیتی تیزرہ ترجمہ کر دیو تُوشی سبحان اللہ آگ دیو نہ کریا جی ترجمہ کوئی لوڑ نہیں ٹھنڈا بول دینے پہ نہیں مزا ہے جن قرآن الجنہ پیارے ہو ناوچی سبحان اللہ آگ ہو اگلی آئے جی ایک وری سبحان اللہ فیرہ کہا جلد میں تمہاری بکشیش اپنے رب سے چاہوں گا حضرت یعقوب سینے تے اتفرہ کیا اندر نے پتر پریشان نہ وہ میں آنا ما فی لے دینا میں فیرہ کھلگا حضرت یعقوب فرمایا پتر پریشان نہ وہ میں آنا ما فی لے دینا بند چار دیواری دی اندر جڑا پترن واکھے پریشان نہ وہ میں ما فی لے دینا اسے یعقوب کہتے ہیں قیامت دی کچہری جڑا کائنات نوہ کے پریشان نہ وہ میں ما فی لے دینا اسے محمد کہتے ہیں جسے سمجھ آئی ہے بات کرو میں آگے چلوں نوہان جے جے تقوی بندے تقوی تصویل ہے کہ پھر دینے پہ بندے لب دینے پہ تقوی کتھو لبے گا تقوی کتھو لبے گا کرو اندروں باروں چوکچوں پنڈوں کرو مان کلوں پیو کلوں مامیں کلوں چاچے کلوں تقوی بہن 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 ایک نہیں نمدہ تو اسی ساٹھ پہ آن دے ہو اچھا ایجلس بہ جا حدیث تلفاظ نے ایجلس بہ جا بہ وی جا اب بہ جا میں محمد بہن بندہ بہ گیا امام بخاری فرمانے کھجوران دا ایک ٹکرہ آیا ہے بندہ حدیعہ لے کے کھجوران دا ٹکرہ سبحان اللہ امام نسائی فرمانے کھجوران دا توڑا ہے انہیں توڑے تے ٹکرے تا اختلاف آئین دے کھجوران دے نبی تے سم نسائی فرمانے این سائلن اوہ کتے ہوئے بھائی اوہ پیچھے بیٹھا تھے انہیں کہے لب بیک جی بھائی تے ہیں اور آہ بھائی اوہ آہ آیا انہوں فرمانے کھجوران چک انہیں کھجوران چکی ہاں انہوں نے گال سن اے واندے مافیاں واندرنا لب دیا نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں کھجوران دا ٹکرہ چکے بندے بکھرے شروع کیتے سبحان اللہ جو دو دی نظری آخری بندے تا کہیے تے پلٹ کے نبی سائی کر دا جی میں کچھ عرض کرا نبی سان نے جی کرو اے تے سارے چنگے پلے کھان دے پین دے کھان دے بندے میرے محمد جی میں کئی دن دا پکھاوا میری بیوی پکھیے میرے بچے پکھے میں آپ کا کھنی کھا دا میری کارالی نے کھنی کھا دا معدفین فرما نبی بھی مشکرائے نے ایتھو تک دندانِ نبوت نظر آرہے سن تے فرما رہے سن جا پھر کاری لے جا نہیں اگلا جملہ کنے سمجھنا ہے لے جا کارالی رازی کر لے تیرا ٹوٹا جھوڑ لے قسم اے اس قرآن دی میں فجر تک اجے انہی آئتاں پڑھ سکنا جنہیں تُسی بیٹھے اور بندیاں دے پیار تھے کیا ہے میرے سامنے سورہ محمد نہیں جنہیں میں کھول لئیے اے میرے سامنے آگئی ہے اے سنتالی نمبر سورہ نہیں اور کیا میں اے دی بھائی نمبر آیت نہیں پڑھ رہا کیا میں دی ترائی نمبر آیت نہیں پڑھ رہا کیا میں دی چووی نمبر آیت نہیں پڑھ رہا تُسی چھوپو میں مہیں کار جا کے پڑھ لاؤں گا یہ نہیں تھے سننا ہے انہوں پوری فیز دے نہیں پہنی یہ دی رہ دھٹ ہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کر بھی ٹھاندرسو یار آگے پڑھیں اچھا سبحان اللہ نہیں کہہرہے ہی وہی اگ و نقیب نے جناب آج ویسے نائب خطیب نے جی کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں حکومت ملے دا مطلب اندر تو اڈی جے بے چار چھلڑا آ جان یہاں تو اڈی یہاں دو بجہ چکھیاں ہو جان یہاں تو اڈی دو کلے چکھے ہو جان اچھا فیر جی ایک منٹ اٹینشن بیٹ نہیں یا نہیں اگر آپ شغل میں پڑ جائیں گے تو میں آگے نہیں چلوں میں نے طرز تقلم چھوڑا ہوا ہے اپنا طرز تخاطب میرا یہ نہیں ہے لیکن میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں پیار سے آگے چلنے سے تو زمین میں فساد پھلاو اور اپنے رشتے کار دو اللہ فرما دا ہے تیرے کل دو مجیاں چکھیاں آ جان تیریاں کھان تینی چربی آگئی ہے تنو غریب پین پین نہیں لگ دی غریب چاچا چاچا نہیں لگ دا غریب ماما ماما نہیں لگ دا مارے رشتے دار نو تو رشتے دار ہی سمجھن تو چلا گئے اولائک اللذی لانہم اللہ آگے پڑے اللہ فرما دا ہے لانتے ہو تیری چدرہ ہڑتے میری ہو لانتے تیری دولت تیرے مال ڈنگر تے لانتے لانتے تیریاں زمینہ تے بزنس اور جائے دادہ تے تینو پین پرہا پین پرہا نہیں لگ دا ہاں جی فاسمہ ہوں وہاں مابسارہ ہوں انہیں حق سے بہرہ کر دیا اور انہیں کی آنکھیں چھوڑے انہیں ہوں ترسی اکھاں رکھ دے ہوئے بولے ہوئے کن رکھ دے ہوئے تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں اللہ فرمایا کار رکھ شڑے جے قرآن ہوتے کٹا جم گیا کدھی غور نہیں جے کیتا قرآن تے ہم اللہ قلوبیں اکفالوہا دلتے توڑے تالے لگ گئے نے کدھرے قرآن پڑھ لیا انہیں سمجھ آجان دی میرا قرآن کتاب محبت بن کے آیا ہے آجے وئی شبرات دا سبق اینج منائی دے شبرات اینج اینج شبرات مناؤ اینج مسیط ملنہ شبرات نہیں راضی ہونی اینج کر کے مسیطے آؤ پھر ٹٹے سیدے بھی قبول ہو جانگے کسے ٹٹے دل نجھے راضی کر رہا ہے نا ولی کر سٹے گا جے یار تو اب میں تھک گیا ہوں کافی خطاب ہو گیا ہے پچھے نوجوانوں کی ناتخانی ہے شاہ صاحبی ناتھ پڑھنی ہے تو صاحبی ناتھ پڑھنی ہے تو صاحبی ناتھ پڑھنی ہے تو صاحب نقابت بھی کرنی ہے دن چڑھندے قریب آ رہے ہیں اجازت بخش دیو اینی گلدی تون سمجھ آ گئی ہے کہ سارا دین انسانہ دا پیارے دین انسانہ دا ہاں جی ہن صویرے دین چڑھے تسلی نالزین نو حاضر نالزین کر کے غور نال سوچنے راتی شاہ اور اندرس ہے بندے دا پیار نماز دا نماز دی روئے روزے دی روئے بندے دا پیار حاج دی روئے قربانی دی روئے دین دی روئے وہ یار جی سارا اپسنج پیارے دا ضروری ہے تو سارا محمد دی اولاد نال پیار کے ناکنے ایتھوں تقریر شروع دیئے کہ جی تو اڈا اپسنج پیارے نا ضروری ہے فر تو اڈا حسین نا پیار کننا ضروری ہے انجھے اجازت دیو تو ایک آیت آخری پڑھ لویے اس آیت سمجھانواست اگر پیچھے دو چار آیتاں پڑھنیاں پہنتے خیر یہ نا محلوبی خیر میں amientos راہو تو اہیتاں حسین بندین الپیار کرے انار والا واقعہ گڑیچ آجو تو انت سنا اتنی سنانا گڑیچ میں جا کے تو انت سنا کلیان سنانا اینا انہی ٹائم بس اے آیت ایک سن لو تے اجازت بخش دیو تو اڈی نات ہے تو کوئی نہ پڑھنی تو اڈی بند ہے پھر جنہیں نات پڑھنی ہوں دا پوچھو کی یہ آلوے ہے تو انہوں انار سوچ دے پھر اینا نو سویرے انار لے دیو ایک بندے مرنا لے ہوئے نہیں انہوں انار سوچ دے پھر گزارش ہے اور میری بھی تیسری تقریر ہے میں بھی دیفریش ہونا ہے نا یار بندہ جب بندے کی قدر سیکھے بندہ بندے سے پیار کرے انسان انسان کا درد سمجھے جیس تے بندے راضی ہو جن اصلے چونے اللہ راضی کی تائے انسان دی قدر اللہ دا شکر ہے جو دو بندہ بندے دی عزت کرے او دا درد ونڈے او دنو راضی کرے اوئے دے اچھ کاردے شاملنے ماں شاملنے بیوی شاملنے بچے شاملنے باہر دیان دی انہی عزتیں تے کاردیان دا کیا آلوے گا میں عرض پہ کرنا اجے بڑیاں آئے تاں پہیاں نے جیسے تواڑی فیملی تے آئیاں نے قدر میں کوئی ایک کہے تواڑی ماں دے بارج پڑیئے قدر تواڑے پیو دے بارج پڑیئے ان نہیں ہوئے اکسی قرآن پڑھ دے پہی یار ساڑھے ممبر تو قرآن چکے آگئے یار کوئی لے گئے چکے سبحان اللہ تے پتہ نہیں کی رکھ گیا ہے سبحان اللہ موبائل رکھ گیا ہے ٹھیک اندھیوں پہ قرآن کوئی لے گئے سی قرآن تو دور ہو گئے ہیں بندہ بندے دی قدر کرے وہ اللہ تا شکر پہ کردھے وہ اللہ پہ ہند ہے وَآِصْتَعَذَّنَا رَبُّكُمْ لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا عزِی backlog جڑا میرا شکر کرے گا میں انہوں چوکھا دیا ہاں گا وہ اللہ ہن الفاظ میں قرآن دے وَآِصْتَعَذَّنَا رَبُّكُمْ لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا عزِی häufig یہ آیت لیگی ہے تم شکر کرو ہم تمہیں زیادہ دیں گے انہوں نے مچھی پکائی ہے میں چلے ہم کھان لی ساری مچھی کھا کے میں دھکار مار کے اللہ تیرا شکر ہے کی فائدہ کیتا ہے میں اللہ دا نہیں سمجھ آ رہی اور منہوں ہی سمجھاؤ انہوں نے جو لنگر پکایا ہے میں سارا کھا کے دھکار مار کے پندو ٹور جاما میں کی فائدہ کیتا ہے کیویں انہوں چوکھا دے ہوئے جا تُو شکر فکر ہے میں جہنم بجھا دے آنگا جہن دے ہو بیلی ہو ایتھو نظر آنا لیکن میں گڑی جواب میرے تھے جہنم کیڑی بجھیجے یہ دہ مطلب ایک گال دی وانڈ ہو گئی ہے جو دو بندہ بندے دی قدر کرے اللہ او دی کانڈر نہیں لگن دن دا اللہ انہوں زیادہ دن دے اللہ جہنم بجھا دن دا اگر کسے دے چہرے دے مشکرات آ جائے تھے ہن میرا آخری جملہ توجہ نہ سنو بندہ بندے دی عزت کرے وہ اللہ دا شکر کر دے آ قرآن سورہ شورہ کر لو بتالی نمبر سورہ جے ترین نمبر آیت پڑھ لو اللہ بادشاہ فرمان دے ذالک اللذی یبشر اللہ عبادہ اللذین آمنوا وعملوا صالحاتی قل لا اسعلکم علیہ اجرن اللہ المودہ تفی القربا ومن یکترف حسنتا نددلہو فیہا حسنا ان اللہ غفورن شکور میرا حبیب اعلان کر بندہ بندے نل پیار کرے وہ میرا شکر کر دے جوڑا بندہ حسین نل پیار کرے اللہ او دے گناہ میں ماف کر دے عہدہ شکریہ بھی ادا کرتا ہے فیر سنو جی جی اندر رہو اللہ توانو سلامتی یہاں تا فرمائے توڑی آل اولاد دی خیر ہوئے ان اللہ غفورن شکور شک نہ کرنا اللہ اسے ماف بھی کرتا ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے کدہ شکریہ کدہ اوہ یار نہیں اللہ او دا شکریہ دا پہ کرتا ہے اللہ او دی قدر پہ کرتا ہے کیسے بندے دی ان اللہ غفورن شکور جدے پہلے انہیں گناہ ماف کیتے نے مال کا میں سمجھا تو لامہ اکبال اللہ شکریہ دا کر لگے میں سمجھا تو امام صاحب دا شکریہ دا کر لگے میں سمجھا تو پاک پتن والے باب فرید دا شکریہ دا کر لگے تو ہوتے آکھے ہیں میں گناہ گاران دے گناہ ماف کر کے انہوں دا شکریہ دا کرنگا مطلب ساڑا گناہ گاران دا شکریہ تنوں ادا کرن دی لوڑ کیے جڑے ہے ہی گناہ گار نے اللہ فرمان دا ہے تو چپ کر گناہ گار نے سیدان دے غدار تھے نہیں نا اے جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے اے دا مطلب ہے اللہ دی کچہری گناہ گار چل جاندہ ہے یا علی تیرا غدار نہیں چلدہ